موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر و آمک ساتھ میں ہوں فضل یوبی ناظرین پاکستان میں بے روزگاری مہنگائی بجلی گیس پیٹرول اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں حکومت اور عوام کے لیے لمائے فکریاں ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تمام وجوہات آئی ایم ایف کی وجہ سے ہیں آئی ایم ایف کیا ہے اس کے پروگرامز کیا ہیں اس میں کیا ریفارمز آتی ہیں اور کیا نہیں آتی کیا حکومت مجبور ہوتی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے اور ٹیکس نظام میں آئی ایم ایف کا کیا کردار ہے اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں عمر زہیر میز صاحب آپ میمبر ہیں گلوبر ٹیکس فورم اور چیئرمین ہیں ایم این پی اے سی سی اے ان کے ساتھ موجود ہیں امور اکبال خواہ صاحب اب مہرے ٹیکس امور ہیں اور سینر ایڈوکیٹ ہیں لاورہی کورٹ ناظرین سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں مہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کی بھرائے جا پاکستان میں گیر ملکی کرزوں اور سعودی کی ادائیگیوں ڈالر کی برتوی قیمتوں اور پیٹرول بجلی گیس مہنگے ہونے کی وجہات مہنگائی کا توفان لے کر آتی ہیں کیا واقعی ہم گیر ملکی کرزوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان تمام مسائل کا حل صرف حکومت کے پاس ہے یا پھر عوام بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں معیشت اور اکنومک پالیسیز کا بہت شور شرابہ رہتا ہے اس کی کیا منطق ہے اپنے ناظرین کو بہت سادہ زبان میں حقائق اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وسائل کی کیم ہی ہے یا مسائل کی حکمت عملی کی ضرورت ہے یا پھر لانگ ٹرم یا شار ٹرم پالیسیوں کی ضرورت ہے ٹیکس قوانین میں تضاد ہے یا پھر ٹیکس نظام میں تو پہلے آپ کو بیرینو کرزوں کی حقیقت سے اگاہ کرتے ہیں آئی ایم ایف کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے پاکستان آئی ایم ایف کا رکن 1950 میں بنا اور پہلا بیل آؤٹ پیکج 1958 میں ایوب خان نے پچیس ہزار ڈالر لیا دوسرا بیل آؤٹ پیکج 1965 کی جنگ کے بعد صدر ایوب خان نے سنتیس ہزار پانسو ڈالر اور تیسری بار صدر ایوب خان نے اکتوبر 1968 میں پچچتر ہزار ڈالر کرز لیا 1972 میں جلوکوارل بھٹو نے چوراسی ہزار ڈالر اور 1974 میں پچچتر ہزار ڈالر کرز لیا اس کے بعد جاول حق نے 1974 میں اسی ہزار پھر تین لاکھ انچاس ہزار پھر 1980 میں سات لاکھ تیس ہزار ڈالر کرز لیا سب سے بڑا بیل آؤٹ پیکج پیپلز پارٹی کے دور حکومت 2008 میں یوسف رضا گلانی نے پہلا بڑا کرزہ سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالر آئی ایم ایف سے لیا جنرل پریز مشرف چالیس بلین ڈالر کا کرزہ چھوڑ کر گئے اور پیپلز پارٹی نے دوہزار تیرہ میں چونتیس ارب ڈالر آئی ایم ایف کا کرزہ چھوڑا پاکستان کا کل بیرونی کرزہ صرف ففٹی تھری بلین ڈالر ہے جو تقریباً نائنٹی فائی پوائنٹ فورٹی خرب پاکستانی بنتے ہیں اور تقریباً بائس کروڑ عوام کے فکس خاتے میں ترتالیس ہزار روپے آتے ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشین ڈولمنٹ بینک اور دیگر کرزیں ملا کر ٹونٹی ون بلین ڈالر بنتے ہیں چینہ سے ٹونٹی سکس پوائنٹ فور بلین ڈالر کرز لیا گیا جو کہ بیس سال بعد چالیس بلین ڈالر یعنی فورٹی بلین ڈالر واپس کرنا ہے وہ بھی سی پیکی مد میں لیا گیا وہی کرزہ دیگر پروجیکٹس پر لگا دیا گیا جس کا سلانہ اربوں روپے سود ادا کرنا پڑتا ہے سعودی عرب سے فور پوائنٹ ٹو تھری بلین ڈالر اور یو اے ای سے دو بلین ڈالر کرز لیا گیا پاکستان کی ترقی میں بیرونی کرزیں رکاوٹ نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کرز نہیں ہے اندرونی اور بیرونی کرزوں کو ملایا جائے تو تقریباً دو سو ستارہ خرب روپے پاکستانی بنتے ہیں جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر پاکستانی تقریباً ایک لاکھ دس ہزار روپے کا مکروز ہے میانواز شریف کے دور حکومت دوہزار اٹھارہ میں بیرونی کرزہ سسٹری ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر تھا لیکن اس وقت ڈالر کی قیمت ایک سو پچیس روپے تھی جس کی وجہ سے بیرونی کرزہ چھتر خرب روپے بنتا تھا جو اب روپے کی قدر کم ہونی کی وجہ سے چینویں خرب ہو گیا ہے پاکستان کے اصل مسائل بیرونی کرزوں کے علاوہ کرنٹ اکانٹ خسارہ ہے جس کو سادہ زبان میں ڈالر کے لیندین کا فرق کہا جا سکتا ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کو جاری خاتوں میں ریکارڈ اٹھارہ ارب ڈالر کا خسارہ ہوا جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں شدید کمی واقعہ ہوئی اور اس کی قدر گر کر ایک سو تیس روپے فیڈ ڈالر اور بعد ازا پی ٹی ای حکومت کے دور میں اب ایک سو چھتر روپے فیڈ ڈالر ہے اس کا موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے سال میں ریکارڈ ایک بلین ڈالر کا سرپلس حاصل کیا جس کی وجہ سے جون دوزار اکیس میں ڈالر ایک سو بونجے روپے تک گر گیا بعد ازا اب تک یعنی سات ماہ میں دوبارہ جاری خاتوں کا خسارہ تقریبا سات بلین ڈالر پر جا پہنچا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ ڈالر ایک سو پچھتر روپے پر چلا گیا ہے اس مسئلے میں افغانستان کے حالات بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ پچھلے بیس سالوں میں امریکہ افغانستان میں ڈالر لگا رہا تھا اس کے جانے کے بعد افغانستان میں ڈالر کے شدت اختیار کر گیا اور وہاں پر خوراکی کمی کے انسانی علمیہ کا خدشہ پیدا ہو گیا جس سے پچھلے سات مہینوں میں ڈالر دھڑا دھڑ پاکستان سے افغانستان ٹرانسفر ہو رہا ہے پشاور کوئٹا کے سرہدی علاقوں میں ڈالر دو تین روپے مہنگا بگتا ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی اڈان جاری ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور اسی اڈان نے پاکستان میں مہنگائی کا تحفان برپا کر دیا اسی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات بھی قابل گور ہے کہ کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں اجناس جیسا کہ پیٹول تیل چینی سٹیل خودرنی تیل اور بینل اقوامی قرائوں میں سو فز سے زائد اضافہ ہوا ہے اور چونکہ پاکستان ایک درامت کنندہ ملک ہے جو امپورٹ پر زیادہ انسار کرتا ہے اسی لیے یہاں پر مہنگائی کی شدید لہرائی جس کو ڈالر کی اڈانیں مزید دو گنا کر دیا ہے اگر اب حکومت پاکستان بھی چاہے تو پیٹرول خودرنی تیل اور اسی تمام لگزری اشیاں جو امپورٹ کرنا پڑتی ہیں ان کو سستا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تمام چیزیں پاکستان میں تقریباً پیدا ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی حکومت پاکستان ان کی قیمتیں کم کر سکتی ہے صرف اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے سبسٹی دے سکتی ہیں اور ان سبسٹی کا تمام بوجھ بھی ملک پر پڑتا ہے جس سے کرزوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی بجٹ میں اور ان تمام مسائل کا حل عوام کے ہاتھوں میں ہے اگر ہم اشیاء توائش یعنی لگزری آئٹم جنہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں انہیں بند کر دیا جائے تو ہمارے روپے کی قدر پر پریشر ختم ہو جائے گا اور ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے گاڑیوں کی سی کے کٹوں پر ساڑھے چارہ روپے پنیر دودھ چپس وغیرہ پر ایک بلین ڈالر اور بیوٹیشن کے اشیاء پر کثیر تحدات میں ذرہ مبادلہ ضائع کیا اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ تقریباً اس سال ستائیس بلین ڈالر کی ہیں اور بیرون ممالک سے آورسیز پاکستانی بھی تقریباً اتنا ہی ذرہ مبادلہ ہمیں بجوا رہے ہیں اسی لئے ضروری ہے کہ ہماری امپورٹ کسی بھی سورت پچاس بلین ڈالر سالانہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم پانچ بلین ڈالر سالانہ بیرونی کرزہ بھی اتار سکیں اسی سادہ سے اصول کے تحت چلنے سے نہ صرف ڈالر کی قمتیں کم ہو جائیں گی بلکہ مہنگائی کا توفان بھی تھم جائے گا اس لئے صرف ہم یعنی عوام ہی اس ملک یعنی پاکستان کو بچا سکتی ہیں اور اپنا ٹیکس امانداری کے ساتھ ادا کر کے ٹیکس اور عوام اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنا سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں کرنٹ اکونٹ خسارہ اٹھارہ بلین ڈالر دوہزار انیس میں نو بلین ڈالر رہ گیا تھا دوہزار بیس میں سات بلین ڈالر پر آیا اور دوہزار اکیس میں سیفر پر آ گیا تھا بلکہ یوں کہا جائے ایک بلین ڈالر سر پلس آ گیا تھا جس کی اصل وجوہات آپ کی امپورٹ میں کمی اور حکومت کی کووٹ کے دوران بہترین پالسیز تھیں جس میں سنتیں چلتی رہیں اور ہمیں اپنا ایکسپورٹ شیئر کرنے میں مدد ملی پچھلے سات ماہ میں عالمی کسات بزاری کی وجہ سے پھر سے ہمیں کرنٹ اکونٹ سات بلین ڈالر کا خسارہ ہوا جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور روپے کی قدر میں کمی واقعہ ہوئی جیسے پاکستان میں مہنگائی کا توفان کھڑا ہو گیا پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت سرکاری اندازوں کے مطابق تین سو چیلیس بلین ڈالر ہے اور کچھ گیر سرکاری اندازوں کے مطابق تین سو بیس بلین ڈالر ہے یہ ایک خوش آئید اضافہ ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں اس کی ریج دو سو اٹھ سٹھ بلین ڈالر سے دو سو چھانویں بلین ڈالر کے درمیان تھی اس لئے اس میں حقیقی اضافہ ہوا ہے اگر مہنگائی بڑی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے پچھلے سال میں کسانوں کو بارہ سو ارب روپے کی اضافی آمدن ہوئی اور ہماری سٹاک مارکیٹ میں لسٹٹ کمپنیوں کو ایک ہزار ارب روپے کی آمدن ہوئی جس کی اس سے پہلے تاریخ میں نہیں کر سکتے اور وہ ٹیکسز کی کولیکشن ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں تین ہزار نو سو ارب روپے تھی اس سال چھ ہزار ایک سو پچاس ارب روپے تک جب پہنچے گی یہ ایک بینظیر اضافہ ہے جو کہ آج تک کسی اور حکومت نے اصل نہیں کیا اور تقریباً پچاس فیصد ٹیکس آمدن میں پچھلے تین سالوں میں اضافہ بھی ہوا ہے اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کے مسائل کا حل کیا ہے حکومت اور عوام کیا کر سکتی ہیں نوٹ نمبر ون حکومت سالانہ پچاس بلین ڈالر سے زائد امپورٹ کی صورت نہ کرے اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرے جس سے آئی ٹی کی ایکسپورٹ اور ویلیو ایڈٹ چیزوں کے ایکسپورٹ پر توجہ دی جائے نوٹ نمبر ٹو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے ادارے صرف قرض نہیں دیتے بلکہ ان کے سیاسی ازائم بھی ہوتے ہیں اور سپر پاور امریکہ کی افغانستان میں شکست کا سارا ملبہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے پاکستانی معیشت کو تباہ کر کے پورا کیا جا رہا ہے ان کے چنگل سے بچنے کے لیے بھی حکومت اور عوام کو خود انحصاری پر کارپند ہونا پڑے گا جس سے ہمارا ملک رکھ روح ہو سکے نمبر تین پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی کرزیں ملا کر تقریبا دو ست سترہ خرب روپے کا مقروض ہے اور اندرونی اور بیرونی کرزیں ملا کر ہر پاکستانی تقریبا ایک لاکھ دس ہزار روپے کا مقروض ہے نمبر چار پاکستانیوں کو قطن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری معاشیت اس سال بھی ساڑھے پانچ فیصد گروت کا ٹارگٹ پورا کرے گی اور صرف فنانسنل پر قائم ہو جائیں تو صرف دس سالوں میں ہم نہ صرف تمام قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اقوام عالم میں بلا موم عالم اسلام بالخصوص لیڈر ملک بن سکتے ہیں میرے خیال میں اب تو جو حالات ہو گئے ہیں یو بی صاحب اس میں تو ان کی جو ڈیریکشنز ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹلی اس وقت گورنمنٹ کو فالو کرنا پڑے گی اور الٹیمیلی جو گورنمنٹ کی ڈیریکشن ہوگی جو فیننس منسٹری کہے گی وہی آگے جو چیزیں ہیں ان کو ایف بی آر کو بھی فالو کرنا پڑے گا اور آپ یہ اگر سوچیں کہ ہم کوئی انڈیپنڈنٹ پالیسی بنا لیں گے تو فیلحال یہ ناممکن بات ہے اس کے لیے دیکھیں ایک لانگ ٹرم ہمیں پلیننگ کرنی پڑے گی اور اپنے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں ڈیویلمنٹ کے جو کچھ ایکسپینڈیچر اور نانڈیویلمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں چاہے وہ آپ کے ڈیفینس ریلیٹڈ ہوں یا ادر وائز جو نانڈیویلمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں ان کو ہمیں میرا خیال ہے کہ کرنا پڑے گا اور پھر جا کے آپ کو اپنا جو انڈیریکٹ ٹیکس ہے اس کی کلیکشن ہمیں بڑھانی پڑے گی بجائے انڈیریکٹ ٹیکسز کے جب ڈیریکٹ ٹیکسز کی آپ کی کلیکشن بڑے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ریل ٹائم میں ہم بہتری کی طرف جائیں گے میں مجھے باکتان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے کلیکشن او فنڈ پہ آپ ایک سیمپل ایس آروں کے تحت یہ ڈیسائیڈ کر دیتے کہ ہر جو بندہ ریٹیلر ہے اس کا سکسٹی پرسن آپ جو ہے کہہ کہتے ہیں ڈیسالاؤ کر دیں گے تو یہ لیجسلیشن کی خلاف ہے ہماری جو مصطفیم پیکس سپریم گورٹ کی ججمیٹ ہے وہ ویری کلیر ہے کہ آپ ویڈاوٹ پارلیمنٹ لیجسلیشن نہیں کر سکتے تو یہ ایک آرڈر آرڈر کے بیس پہ بہت سے ٹیکسپیرز کو یہ سفر کرنا پڑا ہے اور اس ٹیکسپیرز کو سفر کرنا پڑا ہے جس نے آرڈر ہے آپ کو پیسے دیئے ہوں تو میری یہ پرپوزلز بھی ہے چیزوں کو کریکٹ کریں پولیسیز کو مینج کریں مشکل وقت ہے مشکل وقت میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ گورنمنٹ کو چاہیے عوام کو فسیلیٹیٹ کرے تاکہ وہ زراد کی طرف زیاد سے زیادہ آئیں ہمیں وہ جو چیزیں ہم باہر سے مباتے ہیں وہ ہمیں کم سے کم ہوانی پڑے ہیں اگر پاکستان نے کرزوں سے جان چھوڑانی ہے تو ان کو پرائیوٹائز کرے اداروں کو پرائیوٹائز کرے تاکہ جو پاکستانی گورنمنٹ پر ایک بوجھ پڑا وہ اترے اور وہ جو پیسہ ان اداروں میں پمپ ہو رہا ہے وہ ہی ہم کرزوں کی صورت میں آئی ایم ایف سے جان چھوڑا سکتے ہیں اس جان چھوڑانے کی طرف تو کوئی بھی نہیں آرہا لیکن لون لینے کی طرف بھاگم بھاگم سارے کے سارے جا رہے ہیں کہ یہ لون لے لو یہ کام کر لو یہ کر لو وہ کر لو اہ بھائی ایسے کام نہیں چلتے ایسے حکومتیں نہیں چلتی یہ ایک شارٹ ٹرم پلیننگ ہے لانگ ٹرم پلیننگ جب تک ہم نہیں کریں گے ہمیں عوام کو کم از کم کوئی ریلیف نہیں ملنے والا ہے فضول قسم کے جو ہمارے ایک سپینڈیچر ہیں ان کو کٹیل کریں ان کو جب تک کٹیل نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح دلدل میں پھستے جائیں گے اور آئی ایم ایف ہمارے پر چڑھائی کرے گی اور ہماری سووریڈنٹی جو ہے نا وہ اٹ سٹیک ہوگی اور ہمیں اپنی سووریڈنٹی کو بچانا ہے انشاءاللہ اور ملک کو بھی بچانا ہے عمر اکبال خواہ صاحب جو ہمارے ملک میں پرسیپشن ہے کہ جتنے بھی ٹیکس اٹکس بڑھائے جاتے ہیں اٹکس ریٹ بڑھائے جاتے ہیں مہنگائی کے جو توفان آتا ہے وہ تمام آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہیں ان سے مشروط ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کیا ہے اس کے کیا مقصد ہیں اور یہ سیاسی دارہ ہے یا یہ مالیتی دارہ ہے آئی ایم ایف جو انٹرنیشنل مانٹری فنڈ ہے یہ بنایا گیا تھا مختلف ممالک کی مدد کے لیے جو اکنومک ڈیفکلٹیز کا اشکار ہوتے ہیں پاکستان اس کا رکن ہے شروع سے تقریبا نائنٹین ففٹی سے اس کا رکن ہے اس میں ہر ملکی ٹرائنگ پاور سیلیکٹ کی گئی تھی اس وقت جب بنایا گیا تاکہ وہ بغیر یہ پروگرام کے بھی کچھ رقم ہم آئی ایم ایف سے ڈراؤ کر سکتے ہیں ایس پر آور کہہ لے شیر لیکن پاکستان یہ جو اب شروع میں عیوب خان دور میں یا ذلفکار علی بٹو صاحب کے دور تک وہ تو صرف ہم ہزاروں ڈالر میں یا لاکھوں ڈالر میں لیتے تھے وہ اپنے ڈرائنگ شیر کے ساب سے لے لیتے تھے اور واپس بھی کر دیتے تھے ایون ارلی نائنٹیز میں بھی جب آئی ایم ایف کا کو خاص رول نہیں تھا ہمارے ملک میں لیکن یہ ٹو تھوزنڈ کے بعد یہ آئی ایم ایف کا رول کافی سگنیفیکنٹ ہو گیا اور پاکستان کے فینینشل مسائل بڑھ گئے تھے فینینشل مسائل اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان کے فینینشل مسائل کیوں بڑھے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے امپورٹ کو انکریز کیا اور ہماری ایک سپورٹس ڈیکلائن کی طرف گئی تو اس کے بعد ہمیں ہر وقت جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا ٹیکس کی کولیکشن نہیں ہوتی مارے ملک میں ابھی آپ نے کہا جی مہنگائی کا سارا ذمہ بھی آئی ایم ایف کے ٹیکس کے بڑھنے کی وجہ بھی آئی ایم ایف یہ وجہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہے بات آپ کی بات کسی حد تک تھی جب ٹیکس کے ریٹس بڑھتے ہیں وہ عام کنزومر پہ اس کا وجہ سارا لیکن اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے سمجھنے والی بات ہے کہ ٹیکس ہم لوگ دیتے نہیں ہیں آئی ایم ایف ہمیشہ ہمیں سٹرکچرل چینجز بتاتا ہے اس کے جتنے پروگرامز ہیں وہ سٹرکچرل ریفارمز ہیں ریفارمز سے کیا مراد ہے وہی کہتا ہے کہ آپ کا سسٹم غلط ہے آپ کے سسٹم میں لوپولز ہیں ٹیکس اویین ہوتی ہے اس کو پلگنگ کریں آئی ایم ایف کا رول غلط نہیں ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے کہ آپ کے مقروض ہونے کی یا آپ کی کردوں میں دلدل ہونے کی یہ وجہ ہے ہمیں وہ چیز بری لگتی ہے ہم جب وہ اس کو کہتا ہے کہ پاکستان میں آٹھ ہزار ارب سے نیچے ٹیکس کولیکشن نہیں ہونے چاہیے اس میں وہ غلط بات تو نہیں کرتا وہ کہتا ہے اگر آٹھ ہزار ارب سے کم کر لیں گے تو آپ کرزیں لیتے رہیں گے تو وہ ٹھیک کہتا ہے جب آپ کا فیڈریشن کا سیلری کا بجٹ ڈال کے یا ڈیفینس کی سپینڈنگ ڈال کے آپ کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے عمر صاحب دیکھو انڈاریٹ ٹیکس تو ہر آدمی جو وہ بچے کے پیمپر سے لے کے مرنے والے کے کفن تک ٹیکس تو وصول کیا جاتے ہیں اسے وہ ہم سے یہ ہی آپ کو میں بتانا چاہوں یہ جو ہم سوچتے ہیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں یہ بڑی گروس مسکنسپشن ہے ہم دے رہے ہیں ٹیکس پر اتنا نہیں دے رہے ہیں جتنا ہمیں دینا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہنڈر پرسنٹ اس وقت شاید کاروباری لوگوں کو میری بات پسند نہیں آئے گی ہمارے ملک میں ہنڈر پرسنٹ کاروباری لوگ مال آپ کو بیچتے ہیں انوائس میرے نام کی کٹتے ہیں عمر عزیر مری صاحب جو آئی ایم اف چاہتا ہے کہ وہ ہمارا ملک کرزہ دے وہ تو چاہتے ہیں ہمارے ان کو سعود کی دلدل میں دبویا جائے کوئی بھی اسلامی ممالک ہے ان کو جتنا زیادہ کرزہ دیا جائے تا کہ یہ ہمارے زیرت تسلط رہیں یہ کچھ کرنا سکیں ریفارمز نہ ہو سکیں لیکن جو پٹرول کی اور جو دوسرے قیمتیں بجلی کے بڑھانے کے لیے وہ شرائط رکھی جاتی ہیں وہ تو تمام بوجھ عوام پر پڑتا ہے یہی تو وہ چاہتے ہیں دیکھیں آئی ایم اف بنی تھی انیس سو چوالیس میں سیکنڈ ورلڈ وار کے طوران آج بھی یہ ہیڈ کوارٹڈ کہا پہ ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ انگریزی میں کہتے ہیں فالو دا منی پیسہ کوئی مفتمین نہیں دیتا آج بھی اس کی میجر فنڈنگ سورس کہا ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ جی جی ایسے ہی ہے آویسلی کسی بھی فائنینشل ادارے کے طور پہ جو ان کی اپنی ایک ریجیم ہے اس میں تو وہ ظاہر ہے چاہیں گے جس کو لینڈ کر رہے ہیں وہ ریفارم کرے کرزہ واپس کرے لیکن پیچھے اگر میں کھل کے بات کروں جو ماسٹر ہے وہ جب بازو مڑوڑنا چاہتا ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب امریکہ پاکستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی دور میں ڈرون حملے کرائے جاتے ہیں اڈے دیے جاتے ہیں سارا کچھ تو پاکستان کی معیشت کے فنڈامینٹل انتہائی بھیانک ہونے کے باوجود آٹھ بلین ڈالر کا کرزہ ریلیس ہو جاتا ہے تاریخ میں پہلا سب سے بڑا کرزہ جو پیپلز پارٹی کی یوسف ازا گلائرین بلکل اور جب امریکہ کو نو مور کہہ دیا جاتا ہے تو وہی آئی ایم ایف بازو مڑوڑنا شروع کرتا ہے تو یہاں پہ ایک ملی جلی چیز ہے بلکل یہ حقیقت ہے دیکھیں ہو نہیں سکتا آپ اگر کسی ادارے کو فنڈ کر رہے ہیں تو وہ ادارہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہو سکتا جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اس کا انفلینس تو بارحال موجود رہنے ہیں اور یہ ہم پاکستان کے ادوار میں دیکھتے رہے ہیں آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جب جب ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں یہ ہوتا رہے اور یہ آئی ایم ایف جی صرف آئی ایم ایف نہیں ہوتا میں اکثر یہ سنتا ہوں جی آئی ایم ایف سے ایک بلین ڈالر ہوتا کیا ہے کہ جب آئی ایم ایف سے آپ کا پروگرام اوکے ہو جاتا ہے نا تو پھر باقی سارے بھی میدان میں آ جاتا ہے پھر ورلڈ بیک بھی ہو جاتا ہے پھر ایشن ڈویلممنٹ بینک بھی ہو جاتا ہے تو وہ ایکچلی ایک بلین ڈالر بلین کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جتنی اس پروگرام میں جو ایک آتھینٹیسٹی اور مارکٹ کا کانفیڈنس آنا ہے اس کی وجہ سے باقی لینڈرز کی ہے تو یہ تو آپ کے سوال کے حوالے سے ہے جی بالکل آلدھو ایک فائننشل ادارہ ہے اور فائننشل ادارے کے طور پر کام بھی کرتا ہے لیکن ہم اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ ایکسٹینڈڈ آرم آف دی امریکن اسٹیبلشمنٹ ایک آئی ایم ایف کے جتنی پالیسی ہوتی ہیں وہ عوام دشمن ہوتی ہیں ایسا ہے دیکھیں حقیقت جو ہے ان بیٹوین لائے کرتی ہے عوام دشمن اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو پروگرام پاکستان کو کہتا ہے اس میں بظاہر جو لفظی کاغذی کروائی ہے اس میں تو اوور دے ایئرز کوئی فرق نہیں پڑا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں جو لاسس کر رہے ہیں اگر آپ انہیں ٹھیک نہیں کر سکتے اور ہر سال ان پر کھربوں کا خرچہ کرنا ہے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر انہیں بیشنے دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ آپ مہنگی مہنگی بجلی لے کے اس کی قیمت سے کم دے رہے ہیں جبکہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں یا تو کئی سے پیسے جنریٹ کر لیں یا پھر جس قیمت پر خریدے ہیں اسی قیمت پر آگے بیچیں یہ تو بات درست نہیں گئی مطلب میں وہی آپ کو موٹی موٹی چند باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو تاثر کی بجائے ایک حقیقت کا پتہ لگے ہم نے یہ بات تو پہلے اسٹیبلش کر لی کہ سیاسی اضائم ہوتے ہیں لیکن اب وہ ہمیں ریفارمز کا کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے کیونکہ ہمارا تاثر ہے کہ صرف یہ عوام دشمنی ہیں اور ایسے ہی کہہ رہے ہیں حقیقت کیا ہے اچھا تیسی بات وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں آپ کیوں نہیں اپنی ایکسپورٹ بڑھاتے وہ بھی بات صحیح ہے چوتھی چیز کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو ملک کی اندرونی معیشت ہے آپ کا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے وہ آپ بہتر اکٹھا کریں اچھا اب یہ ہمارے اندر کا ایک مسئلہ ہے میں آپ کی اور ان کی گفتگو سن رہا تھا آپ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے لیکن بیچ میں خلیش تھی بھلا کیوں ہمارے ملک میں ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس لیکن ہمارے ملک میں منصفانہ ٹیکس نہیں ہے جو امیر تری ان بندہ ہے جس کو اربوں روپیہ ٹیکس دینا چاہیے وہ بھی ہزاروں لاکھوں دے کے بچ رہے ہیں اور اس کا ڈرائیور جو ہے بلکہ اگر آپ شرع کی بات کریں تو جو غریب آدمی ہے وہ زیادہ شرع سے ٹیکس دے رہے ہیں جو امیر آدمی ہے ایک تو قوانین اتنے سبجیکٹیو ہیں کہ وہ اس کو روم دے دیتے ہیں دوسرا پھر وہ افورڈ کر سکتا ہے بہترین لایر کنسلٹنٹس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور اس کو فائٹ کر سکتا ہے اچھا اس کا حل آپ کے ایک پروگرام میں ہماری مجھے یاد پڑتا ہے بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی تھی ٹیکس ریفارم پہ کہ آپ کو یہ سسٹم پورا ریفارم کرنا پڑے مشینری بھی اور ٹیکس لاؤز بھی یہ نہیں کریں گے عوام کا کانفیڈنس نہیں آئے گا منصفانہ ٹیکس نہیں آئے گا تو ڈنڈا ایک خاص حد سے آگے نہیں جا اچھا عمر صاحب بریک سے جانے سے پہلے میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو آئی ایم ایف کے پاس ہماری حکومتیں جاتی ہیں جو قرض لیتی ہیں ان کی جو واپسی آج تک جو کرنی چاہیے تھی ہماری حکومتیں نہیں کی اور جتنا قرضہ لیا گیا تھا کیا وہ پاکستان کی ترقی پر کھرچ ہوا یا عوام پر کھرچ ہوا عوام کی بہتری کے لیے کھرچ ہوا اگر نہیں ہوا تو وہ پیسہ کہاں گیا اس کے سود جو جاتا ہے وہ عوام کے پیسوں سے جاتا ہے وہ کس طرح ممکن ہے لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوڑا سا کمرشن بریک مرسات رہیے گا دیکھیں نو ڈاؤٹ کچھ پیسے تو خرچ ہوتے ہیں پروجیکٹ پہ لیکن کرپشن ہوتی کیسے ہے عوام کو ہسپتال میں یہ کپ دینا ہے یہ کپ اگر ایو بی صاحب بزار سے لے کے آئیں گے تو پچاس یا سو روپے کا لے کے آئیں گے اب یہ پروجیکٹ بنے گا اور پروجیکٹ میں اس کپ کی قیمت پانچ ہزار روپے ہوگی اب وہ پروجیکٹ جو ہے پروجیکٹ تو بنے عوام پہ خرچ بھی ہوئے آپ اگر کاغذ نکالیں گے تو اس کے اندر ہے بھی اور شاید آپ کو یہ کپ بھی مل جائے گا اکثر جگہ تو وہ بھی نہیں ملتا سندھ میں تو اور ہی حالات ہے لیکن یہ آپ کو مل جائے گا لیکن در حقیقت اس کے اندر جو لوٹ مچی ہے اس کی میں ایک پرائیم ایگزمپل دیتا ہوں اسی لئے کرپشن ثابت نہیں ہوتی ہمارے ملک میں یہی مسئلہ ہے نا کہ کاغذ پورے ہوتے ہیں ابھی آپ ہی کے ایک پروگرام میں پچھلے دنوں ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے ایک سابق حکمران چلیں شرمانہ کیا کھل کے بات ہو رہی ہے تو نام لیتے ہیں نون لیگ کے دور میں جو ہماری موٹروے بنی وہ آج جس ریڈ پہ موٹروے بن رہی ہے مہنگائی سب کچھ ہونے کے باوجود دس پندہ سال گزرنے کے باوجود وہ اس سے ڈیڑ گناہ زیادہ تھی تو یہ کیسے تھا مطلب مہنگائی اب ہوئی ہے اور قیمت اس کی کم ہو گئی تو یہ یہاں پہ اللہ آپ کا بھلا کرے اچھا اب جب آپ نے یہ ظلم کی ہے پھر دوسرا ظلم کیا کی ہے کہ جب آپ ایک اس سٹیٹ میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں غربت یہاں پہ بدقسمتی سے کیونکہ ذاتی انٹرسٹ ہوتا تھا حکمرانوں کا اور زیادہ تر اس میں ہمارے جمہوری عدوار میں سیاسی حکومتوں کا ذاتی انٹرسٹ اور شارٹ ٹرم فوکس تو وہ اس طرح کے منصوبے لگتے تھے جو عوام کو خوشنما تو بہت لگتے تھے کہ اچھا ہم نے شاید ترقی کر لی ہے لیکن وہ در حقیقت چیتھڑوں میں بھوکے پیٹ آیاشی کرنے کے متبادل تھا نہ ہم نے اپنے روزگار کے اوپر فوکس کیا نہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانے پر فوکس کیا تو اب جب وہ کرزیں ایکیومولیٹ ہوتے گئے اور ہمیں انہیں اتارنا تھا تو وہ ایک شتانی چکر شروع ہو گیا کہ اب کیونکہ آمدنی تو لگائی نہیں ان کرزوں سے تو ہم کئی اور سے کرزہ پکڑ کے اس کرز کا سود اتاریں اب وہ سارا مل کے اور بھڑ گیا تو وہاں سے کرز لے کے ان کا سود اتاریں اب وہ اور بھڑ گیا تو وہاں سے اس حکومت نے کچھ جو بہتری کی ہے اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو پینڈیمک ہے یہ سو سال بعد آئی ہے ہمارے ہاں میڈیا نے اس کو نہیں کیا لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے دنیا میں کیا تباہی پھیری ہے پاکستانیوں پہ اللہ نے بہت کرم کی ہے آپ امریکہ برطانیہ آسٹریلیا ایون بھارت میں جا کے دیکھیں کیا حالات ہوئے ہیں فاقی اور ہلاکتوں سے اور محشتوں کا کیا حال ہوئے ہیں یہاں پہ اللہ نے بہت کرم کی ہے اس لئے ہمیں اندازہ نہیں ہیں نائنٹی سکس روپے بیرل ڈالر پہ ہے یہ کب ہوئے ہیں دو سو روپے پہ پیٹرول ہونا چاہی پوری دنیا کی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے سپلائی چین ہوتی ہے کہ ظاہر ہے عام حالات میں چیزیں ملکوں سے ایک دوسرے کو جا رہی ہیں جب پینڈیمک ہوئی سارا کچھ بند ہو گیا ہر جگہ شارٹ سپلائی ہے اب جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اس پہ زیادہ مانگتے ہیں اچھا یہ مختصر آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا اب آپ آجائیں ذرا دوسرے سوال پہ کہ کیا ہم واپس کرتے ہیں پاکستان جی آج تک ڈیفارڈ نہیں ہوا جی جی ٹھیک ہے تو ہم واپس تو کرتے ہیں لیکن ہم وہ واپس کس طریقے سے کرتے ہیں اس کی ٹوپی اس کے سر اس کی ٹوپی اس کے سر آپ سے کرزہ لیا ہوئے اب انکم تو میں جنریٹ نہیں کر رہا تو ان بھائی صاحب سے لے کے آپ کا اتار دیا اب ان کا چڑ گیا ہے تو ان سے لے کے ان کا اتار ہو اب اس کا حل کیا ہے دیکھیں معیشت کے دو روخ ہوتے ہیں گلوبل معیشت کے ایک آپ کا اندرونی ایک عالمی اندرونی کیا ہے آپ ملک میں کیا اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کیا ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں اس پہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ ہمارے ٹیکس کا نظام اس وقت بھی انتہائی غلط ہے پاکستان میں اس وقت تقریباً تقریباً چھتر سے زیادہ ٹیکس لوز ہیں چھتر سے زیادہ جی اور ہماری ہارمنائزیشن نہیں ہے اور یہ اس وقت دنیا تو چھوڑ دیں اس خطے جا پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے کمپلیکس ترین ٹیکس سسٹموں میں سے ایک ہے بلکہ ایک سٹڈی ہم نے کی تھی ایسی سی اے کے فورم سے کہ انڈیا تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں سری لنکا بنگلہ دیش ان ملکوں سے بھی اگر ہم کمپیر کریں تو ہمارے بزنس مین ڈیڑھ سے تین گناہ وقت وقت خرچ کرتا ہے اپنے ان ٹیکس کی کمپلائنس پہ اور اس کے ریٹ بھی ان خطوں سے زیادہ ہیں ٹیک ہے یہ ہم کر رہے ہیں اپنے ٹیکس کے نظام میں دوسری چیز کیا ہے آپ کی بیرونی معیشت کیونکہ پیٹرو ڈالر ہے ہر چیز آپ کو ڈالر میں خرید نہیں ہے اس کی وجہ سے تو آپ کو ڈالر چاہیے ڈالر کے تین طریقے ہیں آپ کے پاس آنے کے میں بس ایک منٹ میں ختم کر دوں تاکہ آپ کے ناظرین سمجھ لیں ایک آپ کے پاس ریمیٹنسس سے آتے ہیں جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں آپ کو ڈالر بھیجتے ہیں دوسرا آپ کے پاس آتے ہیں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور تیسرا پھر آپ کو کرزے لینے پڑتے ہیں اگلے سال جی جو ہماری نیڈ ہے نا وہ کم اس کم ہمیں دس بلین ڈالر چاہیے تیس ارب ڈالر کے جو جو میرے پاس ایک رپورٹ ہے اگر ہم اس میں کرزوں کی ریپیمنٹ ڈال دیں تو ہمیں تیس بلین کے قریب چاہیے یہ جو ہمیں کرنا ہے اب اس میں ہم اپنی ریمیٹنس ڈال لیں اپنی ایکسپورٹ ڈال لیں اب جا کے گورنمنٹ اس لیول پہ آئی ہے کہ اب ہماری جو منتلی ایوریج ہوئی ہے وہ تقریباً پونے تین تین کے قریب جا رہی ہے اس کو اگر ہم بڑھاتے رہے ہیں اور چھتیس سے چالیس ارب ڈالر کے قریب ہم پہنچ جائیں تو ہم ایک اس ٹیٹ کی طرف جائیں گے جہاں پہ سٹیبلائزیشن آئے گی اور یاد رکھیں بڑا ظلم کیا گیا ہے اس ملک کے ساتھ پچھلے جو دس سال ہم نے ضائع کی ہے نا جس میں بنگلہ دیش نے اپنی ایکسپورٹ چار سو فیصد بڑھائی اور ہماری ساڑھے چوبیس سے کم ہو کے تئیس پہ پہنچ گئے عمر صاحب سب سے بڑا علمیہ یہ بھی ہے نہ ہم ذرہی ملک بن سکے نہ انڈریسٹر زون بنا سکے دوسرا جو حکومتوں نے کرز لیے ان کے لیے ایسے پروجیکٹ شروع کیے جا سکتے تھے جو آج کل منافع کی صورت میں جس سے عام دنی جنریٹ ہوتی عوام کو فیدہ ہوتا آئی ایم ایف وہ جس کو ہم برا کہتے ہیں کیا واقعی وہ اتنا برا ادارہ ہے جو رفارم چاہتا ہے وہ برا ہے لیکن آئی ایم ایف ہی ہے یا دوسرے کوئی ادارے ہیں عمر صاحب آئی ایم ایف کا ہمارے پر ٹوٹل کتنا کرزہ ہے اور دوسرے جو ہم اسٹیٹ پینک ہو گیا چینہ ہو گیا دوسرے سعودی عرب ہو گیا کہ دوسروں سے بھی کرزہ لیتے ہیں کہ یہ ہی ہمیں صرف آئی ایم ایف کا ہی جو دیوار ہے یا لفظ ہے یا جو ہمیں دکھایا جاتا ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ ساری رفارمز ہو رہی ہیں ٹیکس ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں ٹیکس اگزمشن ختم کی جاری ہیں یا دوسرے بھی کوئی ممالک ہیں نہیں اصل میں آئی ایم ایف جیسے وہ تو ایک ہم نے زبان زدہ عام والی بات کر لی ورنہ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا کرزہ ہے جو ہم نے دینا ہے وہ چائنہ کا ہے چائنہ کا ہے یعنی کا ایم ایف سے زیادہ چائنہ کا ہے آئی ایم ایف سے بھی زیادہ وہ اس طرح ہے کہ ہم نے چائنہ سے تقریباً ساڑھے چھبیس بلین ڈالر لیا ہو ہے اور جو اگلے بیس سال میں چالیس بلین ڈالر کر کے دینے ہیں ہم نے سے واپس یعنی کہ چالیس بلین ڈالر ہم نے چائنہ کا واپس کرنا ہے ایٹ پریزنٹ آپ کا لارجسٹ جو کریڈٹر ہے وہ چائنہ ہے اچھا اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے دیکھیں آپ نے سی پیک کے نام پر ان سے پیسے لیے لور میں اورنگ ٹرین بنا دی یعنی کہ بیکار ترین کام کی جس کا دس ہرم روپے سوچ جاتا ہے نہیں آپ سوچیں اسے کہ اس ملک کو تباہ کیسے کیا گیا کن لوگوں نے ظلم کتنا کیا گیا کتنے بے تکے پروجیکٹ بنائے گئے ہیں اس ملک کی تباہی پھیر دی گئے اب یہ اورنگ پروجیکٹ کیسے اپنا کردہ ہوتا رہے گا اس بندے نے جس نے یہ اورنگ پروجیکٹ لگایا اس کو دینا اس کی ذاتی زمین جدادے بیش دینی چاہیے ہمارے ملک کے بچوں کو گروی ڈال کے چلے گئے ہیں آپ کے جتنے بچھلی کے پروجیکٹ لگے اس میں انتہائی غیر منصفانہ ایگریمنٹس کیے گئے جس کے اندر ہائی لی میں آپ کو بتاؤں یہ جو کہتے ہیں نا وہ آیا پیسہ میں ان میں سے کافی کاموں کو قریب سے دیکھا ہے کوئی اس میں بھی تیس پینتیس پرسنٹ کی پلفریج ہوگی جو کرزہ ہم پر چڑھا اس میں سے سمجھے داس بلین ڈالر تو ویسے چوری ہو گیا آپ یہ سوچیں آپ نے بجلی کے کارخانے لگائے تو کوئی ان پر چلنے والے مہنگیترین پروجیکٹ لگائے اب اس کے نتیجے میں ابھی دیکھیں آپ ان کرزوں میں گردشی کرزے کی طرف تو جائے نہیں رہے آپ لوگ وہ تین ازار چار زار ارب روپیا وہ بھی ایک لدہ پاڑ کھڑا کیا ہے آپ پاکستان کی دائنیمک سمجھیں آپ آئی ایم ایف کا کرزہ یقین کریں آئی ایم ایف تھو بہت نشلے نمبر پر ہے ہمارے لینڈرز میں آئی ایم ایف کا تو چونکہ ایک پروگرام ہوتا ہے وہ جو پی آف بھی کرنا پڑتا ہے تھوڑے عرصے بعد وہ دیتے رہتے ہیں پاکستان نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری وہ دو تین ادوار ہیں جس کے اندر آپ نے ایک پلاننگ کی بلکل بیڑا گھر کر دیا وہی بات ہے کہ آپ کے کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے آپ نے یعشی شروع کر دی اور وہ یعشی کے لیے بارڈ منی واپس کرنی ہے اور کراپسیں کھانے کے لیے پروجیکٹ بنا دے جو آپ کو نظر آئے بہت بڑا پروجیکٹ ہے سر تمام یقین کرے اونیس ٹو گاڈ یہ جتنے آپ کے پاور پروجیکٹس ہیں یہ صرف لوٹ مار کا پروگرام تھے ٹرین چل رہی ہے بسیں چل رہی ہیں پروجیکٹ چل رہے ہیں جن کو اوپر سود جا رہا ہے یہ ترقی ہے ملکل یہ تو بیڑا گھرک ہے آپ دیکھیں نا آپ کی جو تین بس سروسیز ہیں لاہور پنڈی اور ملتان میں اس پر سلانہ تیس ارب روپیہ سبسیڈی ہے یعنی کہ وہ اپنا اچھا میں بھی وہ بات نہیں کر رہا سبسیڈی آپریشنل کاؤسٹ کی بات کر رہا ان کے لیے لیے کرزیں ان کے سود علید ہیں سبسیڈی جو ہوتی ہیں یہ بھی عوام کا پیسہ ہی یہ عوام کے ٹیکسی جانی ہے اور وہ جس کو عوام خوش ہو رہی ہوتی ہے یہ حکمران آتے ہیں کچھ لگاتے ہیں کچھ لگاتے بھی کھاتے بھی ہیں وہ زیادہ کھا گئے لگا گئے تھوڑا گئے اور جو لگا گئے گئے وہ بھی آپ کی لئے اچھا عمر صاحب جتنا چورہترہ سال کا موازنہ کرتے ہیں آئی ایم ایف ملینڈ ڈالر نہیں ہے توٹل جو پاکستان کا ایکسٹرنل دیکٹ ہے وہ ففٹی ٹو سے سکسٹی ون ملینڈ ڈالر کے درمیان ہے توٹل کی میں بات کر رہا آئی ایم ایف کا کرزہ نہیں ہے آپ کا جو توٹل کرزہ گنا جاتا ہے اس میں انٹرنل ڈیٹ بھی بڑا زیادہ ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہم لوگ تو آئی ایم ایف کو رو رہے ہیں ہم نے پاکستانیوں سے روشن ڈیجیٹل اکاؤن کے لئے پونے تین بلینڈ ڈالر کا کرزہ لے لیا ہوئے ہیں یہ جو دنے پاکستانی اوورسیز ہے نا ان کو حکومت پاکستان نے کہا جی آپ اپنا اکاؤنٹ کھلا ہے ڈالر میں اس پر سات پرسنٹ سلانہ سوت دیں گے اچھی بات ہے لیکن ہوا کیا اس کے اندر پونے تین بلینڈ ڈالر ہے اب وہ پونے تین بلینڈ ڈالر بھی تو حکومت پاکستان کے پر کرزہ ہیں دو بلینڈ ڈالر آپ نے یو اے ای سے لے کر ایک رکھا ہوئے تین بلینڈ ڈالر سوہ چار بلینڈ ڈالر کی ایک آپ نے سعودی رس ایکسٹینڈ فسلیٹی لی ہوئی ہے لیکن وہ بات آپ میری بات سمجھے پاکستان کا فورن ایکسچینج ریزرف بھی تو ہے نا پاکستان کا تقریبا سترہ اٹھارہ بلینڈ ڈالر کا سٹیٹ بینک کا اپنا ہے وہ یہ سارے پیسی پڑے ہوئے ہیں اپنے تو کیا ہونے ہو وہ کرزے کے پیسی پڑے ہوئے ہیں جی جی اصل مسئلہ وہ ہے جو آپ نے سی پیک کے اندر واپسی کرنی ہے وہ اس کے لئے کوئی پلہن ہی نہیں ہے سی پیک سے ہمیں کوئی آمدن ہی نہیں شروع ہو رہی آپ نے سی پیک سے لے کر سارے کے سارے یا سڑکے بنا دی ہیں یا اور ان ٹرین بنا دی ہیں آپ نے انڈسٹریل زونز ہی نہیں بنائے دیکھیں میں دیکھیں آج ایک بات میں بتاؤ میں ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ پچھلی دو جو دوار تھے کمتے تھی دونوں ذمہ دار ہے پاکستان کی بربر لیکن ایک چیز میں بتاؤں زرداری دور میں پاکستان نے چائنہ سے اگریمنٹ کیا کہ پاکستان یوان کی پیمنٹ پاک روپی میں ایک فکس ریٹ پر کرے گا ہماری اس حکومت کو بھی اس طرف کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کے اوپر ایفارن ایکسچینج کا پریشر کام ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈالر میں پیمنٹس نہیں کریں گے آپ کو سب سے بڑا مارا ٹریڈ ڈیفیسٹ چائنہ کے ساتھ ہے اگر پچھلے دس سال میں دیکھے نا تو ہم نے پینسٹھ ملین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چائنہ کو ادا کیا یعنی کہ پینسٹھ ملین ڈالر پاکستان سے آؤٹ فلو ہو کے چائنہ کو گیا اس نے اسی آؤٹ فلو میں چھبیس ملین ڈالر پاکستان میں انویسٹ کر دیا گزاری یہ کہ ہمیں ہر چیز کو یہ میں بات مانتا ہو کہ آئی ایم ایف بلکل ایک سیاسی دار ہے اور ویسٹرن بلوک کی مہد کرتا ہے وہ ویسٹرن بلوک کی مہد کرتا ہے ان کے مثلا اس حکومت کو انپپپولر کرنے کے لیے دوسرے ممبالک سے ہم نے کرزے لی ہوئے ہیں جہاں سی پیک سے آپ کہہ رہے ہیں بیس سال بعد ہم نے وہ چالیس ملین ڈالر چالیس ملین کر کے دینا ہے دوسرے ممبالک سے بیسے مہدے ہیں ہمارے ہیں یہ ایک پیرس کلپ ہے جو ذرداری دور میں جس نے کرزہ دیا تھا ان کے کچھ ڈیو بھی ہوئے تھا انہوں نے پھر پاکستان نے ریش ڈیول کرائے ابھی دو سال کے لیے ان کا کوئی گیارہ ملین ڈالر دینا ہے پاکستان نے اس میں ڈیفرنٹ ممالک ہے فرینڈز آف پاکستان کے نام سے ایک فورم بننا تھا سر گزارش نہیں سن میں پاکستان جیسے بڑے ملکے لیے یہ کرزے نہیں ہیں اتنے بڑے لیکن ہمیں نیت صاف کریں جس طرح عمر صاحب نے بتایا ہے دوسرے لینڈر اور بھی ہیں جن سے پاکستان نے معاہدے کی ہوئے ہیں جتنا پروڈیکٹ بنے یہ بھی سب کے سامنے ہیں لیکن حل کیا ہے تو کس طرح رفارمز کس طرح آئیں گی یہ کرز کس طرح باپوس ہوگا پاکستان کا مستقبل کیا ہے لیکن برے ایک سباد ناظرین چھوٹا سکمرشل پر ایک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی عمر صاحب اچھے اس کے دو حل ہیں دونوں آپ کو بتاتے ہیں ایک تو پروفیشنل ہی حل ہے کوئی اشیو نہیں ہے قوم ڈیسائیڈ کر لے جس طرح حکومت ریفارم کر رہی ہے اب آپ نے ایلن جی کا کانٹریکٹ ری نگوشیئٹ کی ہے اکتیس فیصد کم قیمت پہ یعنی میاں صاحب نے اگر عوام کو سمجھانے کے لیے سو روپے کا ایک یونٹ پکڑنا شروع کیا تھا آج سے پانچ سال پہلے تو اس حکومت نے اب وہ اٹھ سٹھ یا انتر روپے کا لینا شروع کر دی ہے اب اب مہنگائی ہونے کے باوجود مہنگائی ہونے کے باوجود تو کتنے خوابے لگے ہوں گے ایک تو یہ چیزیں ہوں دوسرا بڑا ہے میں کہ جنہوں نے کرپشن کیا ان کی ایک سیمپل سیٹ ہو تاکہ آگے کے لیے لوگ خوف زدہ ہوں ان چیزوں کے لیکیج کے دروازے بند ہو دیسری چیز جو یہ ہم نے پے کیسے کرنا ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے کوئی اتنی بھڑی چیز نہیں ہے جی جی اگر ہم فوکس کر لیں اپنی ایکانومی پہ جیسے ہم کر رہے ہیں تو چند سالوں کے اندر فائننشل ڈسپلن سے ہم یہ کرزے ادا کر سکتے ہیں ملک کے اندر ہمیں ٹیکس رفارمز کرنی پڑے گی ٹیکس کا نظام چینج کرنا پڑے گا امیر جس کا جتنا بنتا ہے اتنا ٹیکس دے غریب اتنا کم دے پاکستان جیسے ملک کے منصور میں اٹھارا بار لکھا ہوا ہے ایف بی آر میں اور ٹیس نظام میں رفارمز لائیں گے ابھی پہلے ہم اس کی بات کر لیں ورنہ پھر آف ٹاپک ہوگے یہ آپ مجھے اللہ پوچھئے گا پہلے اس کو ہم کلوز کر لیں ورنہ پھر ہم دوسرے ڈی ٹریک ہو جائیں گے اچھے اسی طرح ایکسپورٹ کے لحاظ سے آپ نے بڑی اچھی بات کی دیکھیں ہم ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں لیکن ابھی ہمارا پرائم فوکس ہے اگری کلچر اگری کلچر نہیں ہے ہمارا ہے یہ ٹیکسٹائل اگر ہم اگری کلچر کے اوپر فوکس کریں اس وقت دنیا فوڈ سیکیورٹی کو تجسیل کوئی شک نہیں سمجھے ہمارے ملک پہ خدا کی رحمت ہے فرٹائل زمینز ہیں پانی ہیں بارش کا نظام ہے پچی فیصے دی سال اضافہ بھی ہوئے اچھے ہم کٹتے کیا ہیں ہم اس کو پروسس کر کے ہائی ویلیو ایکسپورٹ نہیں کرتے ہم راو میٹیریل باہر بھیجتے ہیں اور دوسرے ملک اس ہماری بند چیز سے راو میٹیریل سے بہترین پرادکٹ ہوتا ہمیں یہ سسٹم انٹیگریٹ کرنا ہوگا کہ اس کی اگلی سٹیج کے بھی کارخانے ہمیں ادھر لگائیں ہمارا کسان ادھر بیچے اس کے ساتھ ظلم نہ ہو آگے وہ ہائی ویلیو پرادکٹ ہو یہ باہر جائے دوسرا آئی ٹی ایک ایک آئی ٹی کمپنی میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں ایپل کی جو ٹوٹل ٹرن اوور ہے وہ ہمارے ٹوٹل ڈیٹس سے زیادہ ہے صحیح کہہ رہا ہے تو اگر ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف جائے اب برطانیہ کیا بیشتا ہے کونسی انڈسٹری ہے کونسی ایگری کلچر ہے نالج اکانومی ایسو چھے عرب ڈالر جوابت کذر دینا امریکہ جو ہے امریکہ کیا کر رہا ہے امریکہ کی پرائم ایکسپورٹ ٹیکنالوجی ہے پھر چاہے وہ اسلے کی ہو یا کسی ہمارے پڑھے لکھے نوجوان اس پر ہی جا رہے ہیں ہم بار کیونکہ انہیں محقہ نہیں ملتی ہیں اچھا وہی لوگ باہر جا کے ان کی ایکانومیز بنا رہے ہیں اگر ہم یہ چیز اپنے ملک کے اندر کریں اگلے پانچ سال کا پلان بنائیں ایک ایکو سسٹم دیں جس میں نوجوانوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں یقین جانے یہ کرزے اتارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا حل بھی کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں ہم نے کام تو کرنا نہیں کوئی اللہ تعالیٰ موجزہ کر دے اور کرزے اتار جائیں یہ ہے کام کرنے والی بات اگر اس کی طرف نہیں بھی جانا پاکستان پہ اللہ کا ایسا کرم ہے ہمیں بار بار موقع ملتے ہیں جو ہمارے حکمران ضائع کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں ایجپ نے جب سنائے کا اکارڈ کیا تھا امریکہ سے تو ایجپ نے اپنے سارے کرزے ماف کرائے تھے اور ایجپ نے اس کے بعد سیریس ایڈ لی تھی اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ ایڈ لینے والا ملک تھا ایجپ صحیح کہہ رہا ہے ایک نیشنل لیڈر جو ملک کے انٹرس میں کہہ رہا ہے ہمارے مشرف صاحب آئے قوم فروختند وچہ ارزہ فروختند اقبال نے کہا نا ایک تو تم نے قوم بیچ دی اور پھر اتنی سستی بیچ دی اور اوپر کرزے اخلاق کیا تو ہمارے ختم ہوگی اب ہمارے لیے دوبارہ یہ موقع آنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ نیوز جتنی میں دے سکتا ہوں وہ بتا دے تو ابھی پرائم منسٹر جو چائنہ کا دورہ کر کے آئے ہیں اس میں کچھ بڑی اچھی چیزیں ہوئی ہیں ایک انڈسٹریل زون کے لیے چائنہ مان گئے ہیں ہمارے کچھ سرکلز میں انفرچنیٹلی کلیریٹی آف تھوٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ آنیسٹری سے سوچتے ہوں لیکن اکثر لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ ان کے بچے اور جائدادے باہر ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نیوٹرل رہ کے چڑھنا ہے چائنہ کہہ رہا ہے ہم نے کبھی آپ کو سائیڈ لینے کا نہیں کہا لیکن اب وقت آگیا ہے اب آپ کو چوز کرنا پڑے گا آپ یا ہمارے ساتھ آجائیں یا ادھر چلے جائیں یا آئیں گے تو ہم آپ کو ٹوٹل بیکنگ دیں گے اور وہ آپ کے ساتھ جو کرتے رہے ہیں وہ آپ دیکھیں اچھا چائنہ کے کرزوں کا بھی یاد رکھیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سعودی عرب کے کرزے کبھی پاکستان نے اپٹل ریسنڈلی ریپئی نہیں کیے تھے بھٹو کی میں ایک مثال دیتا ہوں کوئی شخص اسے پسند کرے یا نہ کرے کیونکہ دونوں رائے ہیں جا اس کے چانے والے ہیں وہاں لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان توڑا اور اس باتوں میں بھی حقیقت ہے لیکن اس بندے کی ذہانت کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے ایٹمی پروگرام شروع کرنے کے لیے عرب ریاضتوں کے پاس پیسے تھے اس نے اس طرح کا سیٹ اپ کیا ہمارا ایٹمی پروگرام اب یہ باتیں چھپی نہیں پبلک نالج ہے لیبیا سعودی عرب انہوں نے فائنانس کیا بدلے میں ہم نے انہیں سیکیورٹی ایشورنس دی اور ایک روپے کا ان کا ہمارے اوپر کرز نہیں چڑھا سعودیہ نے ہمیں ٹوٹل یہ ڈیفرڈ پیمنٹ فیسیلیٹیز دی ہوئی تھی تو اگر ہم اپنے جیو سٹریٹیجک کارڈ صحیح پلے کریں پاکستان جس جگہ پہ ہے پاکستان کی جو پوزیشن ہے پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان کا جو مسلم ممالک میں ایک مقام ہے پاکستان حلوہ نہیں ہے اگر پاکستان آج بھی سٹریٹ بینک کو خود مختار دارہ بنانے پر جو قدگن لگائی گے یہ حکومت کو پر دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کمرشل بینکوں سے پاکستان لے گا آئی ایم ایف کی ڈریکشن تھی اس کو خود مختار کیا جائے اس میں کہاں تک صداقت ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں حقیقت ان بٹوین ہے جو آپ دونوں طرف سے سن رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے سچ درمیان میں ہیں کیا سٹریٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اچھی چیز ہے ہان جی کیا جس طریقے سے ہم نے کی ہے وہ صحیح ہے نہیں کیوں کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں ہمارے پاس جو سٹریٹ بینک کے گورنر صاحب آئے ہیں دیکھیں آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کی سوچ چاہے آپ کا ضمیر صحیح بھی ہو وہ ہو جاتی ہے آئی ایم ایف بیلیف کرتا ہے جو آئی ایم ایف کا سارا پروگرام ہے کلاسیکل اکنومکس میں یا ریسنٹ جو مارڈرن تھیوری میں کلاسیکل پرسپیکٹیو ہے اس کے اوپر اب رضا باکیر صاحب اپنی زندگی کے بائیس سالوہ گزار کے آئے ہیں وہ اس چیز کو حقیقت سمجھتے ہیں وہ چاہے بھی تو وہ اس کے باہر نہیں جائیں گے یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو یا آپ کے کسی بینکر کو کہوں نا کہ یار سودی نظام کے علاوہ سوچو وہ سوچ ہی نہیں سکتا نہ اس کو جتنا مرضی کنونس کرو اس کے آؤٹ آب باکس نہیں وہ سوچ سکتا اس کی زندگی اس میں گزی ہے تو اب اس میں جو ایک چیز ہوئی ہے نا کہ ہمیں اپنا ڈیٹا جو باہر شیئر کرنا ہے سٹیٹ بینک نے یہ چیز مناسب نہیں ہے اچھے چھوٹا سو سمجھ جتنا ایسا بھی نظام پر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا آئی ٹی پر یا زراعت پر خرچ کر لیا جائے تو جو ہماری جو آمدن ہے وہ اخراجات کے برابر ممکن ہیں اس سے بہت زیادہ ہو جائے گی عمر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو آئی ایم ایف سے کوئی سی ملک نے آتا کہ چھوٹکارہ پایا ہے لینڈر سے کسی نے چھوٹکارہ پایا ہے جساں عمر صاحب کہہ رہے تھے یہ آئی ٹی پر اور زراعت پر اگر فوکس مائنسٹ کر لیا جائے تو اس ملک میں کسی چیز کم ہی نہیں آپ اتفاہ کرتے ہیں ملکل جناب آج آپ سوچ لیں ہم سارے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے چھوٹکارہ پایا ہے تو چھوٹکارہ پا لیں گے ہمیں ایشی چھوڑنی پڑے گی پاکستان کے اندر ایک بڑی ڈینیمکس ہے آپ توٹل آپ کی گرمیوں میں بجلی کی کھپت ہے تئیس ہزار میگا وارٹ سردیوں میں آپ کی کھپت ہے سات ہزار میگا وارٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایسی چلانے کے لیے پندرہ ہزار میگا وارٹ ضائع کرتے ہیں اور آپ کی انڈسٹری کتنی کنزیوم کری ساڑھے تین ازار میگا وارٹ پاکستان کی صرف اور صرف پاکستان کو بچانے کا طریقہ انڈسٹریلائزیشن ہے یہاں پر انڈسٹری لگانے پڑے کی بہت ساری اور یہ ساری غیر ضروری امپورٹس ختم کر گئی یہاں دیکھیں آپ کیوں نہیں مہنگائی کا اور ڈالر کے اوپر اڈان کا اسے بھی آئی ایم ایف کا کوئی تعلق ہے دیکھیں آپ کے پاس دنیا ساری کا اصول ہے سپلائی آپ کے باس ڈالر کی شورٹج ہے آپ اپنی بکٹ میں کیوں نہیں رہتے آپ کی ایک سپورٹ پچیس تیس بلین ڈالر ہے تیس بلین ڈالر آپ کی یہ آپ کا بکٹ ہی پچپن بلین ڈالر کا ہے آپ چالیس پچہ پینتالیس بلین ڈالر سے زیادہ امپورٹ نہیں کر سکتے ہمارے زیادہ تر لوگوں کو ڈرائے جاتا ہے ہمارا بجٹ خسارہ اتنا ہے ٹریڈ خسارہ اتنا ہے فیزیکل ڈیفرس ایٹ یہ حقیقت ہے آپ کا فیزیکل ڈیفیسٹ تو ہے اس وقت اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں ختم ہوگا تو آپ کا روپیہ تو کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا بڑے خوشکبری سنتے رہا ڈھارہ سال بعد صفر پہ آ گیا صرف ایک سال ہے عمران خان کی اکومت کا جس میں ایک بلین ڈالر کا سرپلس ہوا پچھلا سال اس سال پھر تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ ابھی ہمارا اس وقت خسارہ ہے ابھی تک اٹھارہ انیس بلین ڈالر کی آج کی ہیں یعنی کہ ریال ٹائم میں آپ کو چھے بلین ڈالر کا ہے اگلے تین چار مینے ابھی ہے ان کو چاہیے اس کے اوپر نہ ہے امپورٹس کے اوپر کنٹرول کریں اور حکومت کر بھی رہی ہے اصل بات یہ ہے کہ یہی میں کہہ رہا ہمارا میڈیا اتنا وائبرانٹ ہے روزانہ لوگوں کے چولے تھنڈے دکھا رہا ہوتا ہے تو ایک مند میری بات سن لیں یہ چولے تھنڈے نہیں ہیں پاکستان کے باس گیس پائی بلین پر نہیں دے سکتے آپ میڈیا صحیح بات ہی نہیں بتاتا لوگوں کو لوگوں کو بھی پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں حکومت کو بتانا چاہیے نا حکومت تو بیچاری روڑی ہوتی ہے میڈیا کبھی خالی چولے دکھا گئے لیتے ہیں عوام کو کچھ خوشکبری سنائے ان کے لیے تو ایسے نوید سنائے تاکہ عوام کو پتا ہو چل آج نہیں تو کل ہم صحیح جگہ پر کھڑے ہیں ایسے دی آخری سوال صرف ایک منٹ ہے کفاہ شاری میں ہماری حکومت تین ساڑھے تین چار سال میں کہاں تک کام آپ مستقبل کو پاکستان تاریک انصاف کے حکومت کو لگا لیں آگے مستقبل میں کوئی بہتری کی گناہش ہے عوام کو خوشکبری دی جا سکتی ہے جی بالکل اگر آپ معروضی حالات میں دیکھیں کہ ایک ایسا کرائیسس جو پوری دنیا میں سو سال بعد آیا اور جس نے بھارت جیسی معیشت جو تیرہ پرسنٹ پر گروہ کر رہی تھی اس کا پندرہ پرسنٹ جی ڈی پی اڑا دیا جس نے امریکہ برطانیہ میں لاکھوں نہیں ملینز آف لوگوں کو بیروزگار کر دیا اور اس میں اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا تو بڑا اچھا رہا میں اگر انٹرنیشنل ایک رپورٹ کو کوٹ کروں پاکستان نے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ آل دو میں انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوں لیکن جو سسٹم چل رہا ہے سوہ چھ فیصد چھ سو چھبیس بیسس پوائنٹ اس پیریڈ میں کم کیا دنیا کا سب سے بڑا غریب پرور پروگرام احساس پروگرام لانچ کیا بینک نے فائننسنگ اور سیلریز کے اگینسٹ ایڈوانسز دی اور بڑی چیزوں ہی کیونکہ وقت کم ہے آگے کے لیے اگر اسی طرح ہم کرتے رہیں بلکل حکومت کے لیے بھی بہتری کی کنجائش ہے اور عوام کے لیے جبکہ ہمارا آج بات ملکی جی ڈی پی کے آٹھ فیصد کے برابر ہو چکے ہیں ممکن ہے بہتری بلکل امریکہ کے آپ دیکھ لیں امریکہ کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے اس کے قرض ہے عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ ہے عمرہ کبال خواہ صاحب آپ کو بہت شکریہ ہے ناظرین آج ہمارا پروگرام میں آپ نے ایکسپرٹ کی گفتگو سنی امید آپ کو پسند آئی ہوگی آئندہ نئے پروگرام